اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم سے ہم سورہ انبیاء الانبیاء کا دوسرا رکوع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگر تھی ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیئے جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے مت بھاگو اور جن نمتوں میں تم عیش و عصائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے کہنے لگے ہائے شامت بے شک ہم ظالم تھے تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تھا کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور ہاتھ کی طرح بجا کر دیر کر دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہیں ان کو لا ہوا لاپ کے لئے پیدا نہیں کیا اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی ذن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ سے اسی وقت معبود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہیں ان سے تمہاری ہی خرابی ہے اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوگ اسی تمال ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں نہ اکتاتے ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں براہ لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے باز کو معبود بنا لیا ہے تو وہ کیا ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درم برم ہو جاتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اللہ مالک کے عرش ان سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کرو معبود بنا لیا ہے کہہ دو کہ اس بات پر اپی دلیل پیش کرو یہ میری اور میرے ساتھ ورنوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے تھے ان کے کتابیں بھی ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان سے اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے سے مو پھیر لیتے اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے نعوذ باللہ وہ پاک ہے اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی بلکہ جن کو یہ اللہ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں اس کے آگے بڑھ کر بود نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ اس کے بعد کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی حیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو شخص میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں مابوت ہوں تو اسے ہم دوزق کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی سزا دیا کرتے ہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين